ہائی گائز آج کی ویڈیو میں ہم بنانے جا رہے ہیں کوار یعنی کہ ایلویرا کی سبجی تو شروع کرتے ہیں آمی کی ویڈیو لیکن اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک مینٹ اور چینل کو سبسکر کرنا اور نام ملنا اور اسی کے ساتھ اگر آپ کو ہماری ویڈیو تھوڑی سی بھی پسند آئے نا زرہ سی بھی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک جرور کرنا اور شیئر جرور کرنا تو سب سے پہلے ہم نے کوار کو اچھی طریقے سے کار لیا ہے اس کو دھو کر اچھی طریقے سے بریپ بریپ اس کے ٹوکڑے کر لیے ہیں سات سے آٹھ بار پانی میں آپ نمک ڈال کر اس کو اچھی طریقے سے پکا سکتے ہیں اگر آپ اتنا جھنجٹ نہیں کرنا چاہتے تو یہ طریقہ آپ اپنا سکتے ہیں جس سے آپ کی سبجی جو کڑوی نہیں بنے گی تو سب سے پہلے یہاں پر میں نے لیا ہے ایک چمر دیسی کی دیسی کی میں سبجی بناؤ گے تو اس کا ٹیسٹ باک کمال آئے گا دوستو آپ اسے ٹرائی جرور کیجئے گا تو ہم نے سب سے پہلے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹا ہوا جو ہمارا ایلو بیرا ہے وہ اس میں ایڈ کر دیا ہے پانچ سے سات منٹ تک پکانے میں اس کا جو رنگت ہے نا جو ہمارے دیسی کی کا ٹیسٹ ہے وہ بلکل اس میں رچ مچ جائے گا اور آپ کی جو سبجی ہے بڑیا سے بڑیا بنے گی اور لوگ پچھے گی کہ آپ نے کیسے بنائی ہے تو بھائی جس نے بھی ٹرائی کیا نا مجھے کمنٹ باکس میں جرور لکھ کے بتانا کہ آپ کو یہ ریمیڈی یعنی کہ یہ سبجی بنانے کا طریقہ کیسا لگا تو سب سے پہلے پانچ سے سات منٹ ہو چکے ہیں ہمارا جو کوار ہے یعنی کہ ہمارا جو ایلو بیرا ہے وہ دیسی گھی میں نا بلکل تڑکے مالا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنے والرے چٹک رہے ہیں تو اسے ہمیں پانچ سے سات منٹ ہو چکے ہیں بناتے ہوئے پکاتے ہوئے تو ہم اسے ایک بول میں نکال لیں گے آپ کو اچھے طریقے سے اسے ہلانا ہے تاکہ ہر ایک پیس میں جو دیسی گھی کا ٹیسٹ بلکل اچھی طریقے سے آ سکے ایک سائی نکالنے کے بعد میں نے دوسری سائی کے کڑھائی میں دو سے تین بڑے چمچ سرسو کا تیل ایڈ کیا ہے اور اس کے بعد اسے گرم کر کے اس میں چیرہ ایڈ کر دیا ہے جب ہمارا زیرہ تڑک جائے گا تو ہم اس میں پیاج لیسن اور ادھرک اور ہری میچ بھی ڈال لیں گے لیکن اگر آپ کو ٹیماتر ڈالنا ہے تو آپ وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں میں نے یہ بینا ٹیماتر کے بھی ہمیں نائی ہے تو آپ اسے ضرور بینا ٹیماتر کے ٹرائے کیجئے ایک بار ٹرائے کر کے دیکھئے آپ کو کیسی لگی اگر اچھی نہ لگے تو آپ ٹیماتر بھی ایڈ کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے جو لسن پیاج ادھرک اور ہری میچ ہے وہ اچھی طریقے سے سوتے ہو چکی ہے سوتے ہونے کے بعد آپ اس میں مسالے ایڈ کر سکتے ہیں نمک میچ حلدی جو بھی آپ کا منہ ہو لیکن میں اس میں سب سے پہلے آلو ایڈ کرنے گی چھوٹے سے بریپلے کاٹ کر آلو لے کرنا تین سے چار بڑے آلو لے کر اسے چھوٹے چھوٹے کاٹ دیجئے اور اس میں سبجی میں ایڈ کر دیجئے اور پانس ساتھ منٹ تک اسے تب تک پکائیں جب تک ہمارے جو آلو ہیں نا وہ بلکل سوفٹ نہ ہو جائے اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں بڑی اس طریقے سے ٹرائی کیجئے نا تو سبجی باک مال بہت ہی تیسٹی بنید پانس ساتھ منٹ ہو چکے ہیں اور ہمارے آلو جو سوتے ہو چکے ہیں میں نے کڑھائی سے ڈکن کار لیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری سبجی کے آلو ہے نا وہ پوری طریقے سے پک چکے ہیں اچھی طریقے سے ہلائیں اور اس میں جو نمک میں چھل دیا ہے گرہ مسالہ ہے وہ ایڈ کیجئے موسیقی 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 سارے مسائلے ایڈ کرنے کے بعد جو ہماری سوچی رنگت آئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بڑیا لگا رہی ہے اس کے بعد ہم اس میں اپنا سوٹے گیا ہوا کبار ڈالیں گے جو کہ دیسی گھی میں پکا ہوا ہے تو بھائی آپ اس ریسپی کو جو ٹرائے کر کے دیکھئے گا میں نے اس طریقے سے بنایا تھا تو بہت باکمال بنا تھا اب ہم نے اس میں سوٹے کیا ہوا کبار یعنی کے ایلویرہ ڈال دیا ہے اچھی طریقے سے پانچ سے سات منٹ تک پکاتے رہیں گے نا تو یہ بڑیا سا بن جائے گا آپ کی سبجی تیار ہو جائے گی ہلکے ہاتھوں سے ہلاتے ہوئے آپ اس میں کچھ بھی ایڈ نہیں کرنا ہے بس پانچ منٹ تک اس کو لو فیلم پر پکا لیجئے آپ کی سبجی تیار ہوگی اگر آپ کا ہماری ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نام ہو جائے گا اور ہمیں کمنٹ میں جلو لکھے گا کہ ہم اگری ویڈیو کونسی بنائیں موسیقی موسیقی